ہماری یہ اسکول ہماری یہ اسکول کا ایم میں بہت فاشٹ ہوں ہماری اسکول کا ایم کیا ہے یہ مقصد کیا ہے پھر سے میں بیچ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جب حضرت نے مجھ سے کہا کہ اسکول شروع کرو تو حضرت سے کہا کہ اسکول کا نام بھی حضرت بتا دیجئے تو حضرت نے کہا کہ دارالارقم رکھو نام رکھو تو حضرت نے کہا کہ اس کا نام دارالارقم رکھو پھر فرمایا کہ جب مکہ کے اندر مقابت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی تو دارالارقم میں بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے تھے وہیم پر حضرت عمر ایمان خبول کیے وہیم پر حضرت حمزہ ایمان خبول کیے اور اسلام کی روشنی اسی گھر سے نکلی اور پوری دنیا میں پہنچی فرمایا کہ پھر پوری دنیا کے اندر تاریخی چھا رہی ہے پھر دوبارہ ایک دارالارقم کی ضرورت ہے اس کا نام دارالارقم رکھو الحمدللہ ہم نے اس کا نام دارالارقم رکھا ہماری اسکول کا ایمس این اوبجیکٹس یہ نہیں ہے اسلامی اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اسکول بنایا جائے جس کے اندر سارے علوم جیسے یہ باطل ہم کو دے رہے ہیں اسی طرح سے پڑھا دیا جائے ایک سبجیکٹ دین کے نام سے خوران کا یا تلاوت کا کوئی مکتب کے طور پر وہ بھی بیزاری کے ساتھ اس کو پڑھا دیا جائے اور نماز پڑھا دی جائے توپی لگا دی جائے اور ہم کہیں کہ یہ اسلامی اسکول ہے یہ بھی اسلامی اسکول ہے نہ ہونے سے یہ بہت زیادہ کیا ہے بہتر ہے لیکن ہماری اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کو تیار کریں اس میں جو ابن علی سینہ کی طرح امام راضی کی طرح کہ ایک طرف سائنس کے علمیں میٹس کے علمیں موڈرن ایڈوکیشن میں وہ بہت آگے ہوں دوسری طرف ان کا دامن محمد رسول اللہ ان کا ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ ان کے ہاتھ میں ہو ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں قرآن اور حدیث ہو ایک ہاتھ میں دنیا کی ترقی کے علوم ہاتھ میں ہو یہ ہمارا مقصد ہے ہم نے اس اسکول کے اندر یہ کیا کہ آپ کوئی بھی علوم پڑھو کوئی بھی علم حاصل کرو آپ کو بہت سے ڈاؤٹس پیدا ہوں گے ابھی ہماری اس بات جب بات ہم شروع کریں گے ابھی اسکول دکھا رہے ہیں بہت سے ڈاؤٹس پیدا ہوں گے انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس میں ختم کرتا ہوں اور سارے ڈاؤٹس انشاءاللہ ختم ہوں گے آگے چلتے ہوئے ہم نے اس میں یہ کیا کہ آپ کوئی بھی علم پڑھائیے اسلامی کانسپ پر پڑھائیے میٹس پڑھانا ہے ہم پڑھاتے ہیں کتاب وہی پڑھاتے ہیں جو میٹس کی سیلیبس کی سی بی ای سی سیلیبس کی ہے لیکن ہم اس کو اسلامی کانسپ پر پڑھاتے ہیں سائنس کی وہی کتاب پڑھاتے ہیں جو سی بی ای سی کی ہے لیکن اس کو اسلامی کانسپ پر پڑھاتے ہیں لانگویج وہی پڑھاتے ہیں لیکن اس کو اسلامی کانسپ پر پڑھاتے ہیں چلو آگے چلتے لو اسلامی یہ اسکول 2003 میں چلو یہ سب آگے چلو پیچھے لو پیچھے لو بس ہماری یہ اسکول کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جذبات میں بنا دیا گیا دین کا جذبہ پیدا ہو گیا اور جذبات میں آ کر بنا دیا گیا The system of DAPS has been developed after studying and grasping different worldwide approaches toward Islamic orientation teaching methodologies curriculum implementation and management ہم نے دنیا میں الحمدللہ سممہ الحمدللہ جتنے اس وقت modern approaches ہیں modern methodologies ہیں اس کو متعلق کیا جس چیز کو چھوڑا ہے جان کر چھوڑا ہے جس کو لیا ہے جان کر لیا ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ modern methodology میں کونسی چیز بچے کے لئے نقصان دے ہے psychology کے لئے کونسی چیز نقصان دی ہے اور کونسی چیز نفع بخش ہے اس کو سمجھ کر ہم نے کیا next the deity public school provides our children excellent quality of education in advanced teaching methodologies آپ کو بتاتا ہوں میں ہماری سکول میں ہمارے پیرنٹ سے کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے ہماری سکول میں داخلہ نہ کرو کہ ہم پر دینی تعلیم دی جاتی ہے تم مجبور نہیں ہو کہ کہیں دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے اس لئے لاکر ہماری سکول میں داخلہ کرو میں ہمارے پیرنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ دیکھو کہ science maths english یہ سارے سبجکٹ ہیں یہ core جو سبجکٹ ہیں اسکول کے یہ اسکول کے core سبجکٹ کو ہم کس advanced method میں پڑھاتے ہیں پھر اس کا بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس methodology کو دیکھ کر بچوں کے اوپر اس کا impression اور implementation جو کرنے سے جو اثر پڑتا ہے اس کو دیکھ کر آپ داخلہ کراؤں آم اسکولوں کے اندر ایک ہی لاتھی سے ہانک آجاتا ہے وہ کیا ہے اگر کوئی education کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بیٹھ کیے ہوئے ہیں ایمیٹ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہر باشی list کیا ہے ڈیریک method کیا ہے ایک ہی بس method میں پڑھایا جاتا ہے کہ بچے اس وقت پیسیو ہیں کہ میں کچھ teach کر رہا ہوں آپ پیسیو ہیں آپ اس میں شامل نہیں ہیں میں جو آپ کو انکلکیٹ کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں اتار رہا ہوں وہ آپ سر حالا رہے ہیں آپ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ کی طرف سے کوئی action نہیں ہے اس کو پڑھائی جاتا ہے الحمدللہ ہم نے ہمارے teachers کو ٹرین کیا اس بات پر کہ ہم چھوٹے بچوں کو پلیوے میتھٹ میں پڑھاتے ہیں چھوٹا سا بچہ لکی جی کا بچہ اسکول جانے کے لئے آپ دیکھ لیجے رویا کرتا ہے اسکول جانا ہے تو بچوں کو باپ کو لے کر جا کر چھوڑنا ہے تو بہت پریشنی کی بات ہے لیکن ہمارے ہاں اسکول سے جانے روتا ہے اسکول میں آگیا وہ جانے روتا ہے اور پھر بچہ ماں باپ کو کہتا ہے ہم کو شکایت ملی ہمارے بچوں پیرنٹ سے کہ ہم کو شادی کے لیے جانا ہے چھٹی لے رہا ہے بچہ روتا ہے اس لیے کہ اسکول چلے جائے گی ہم پڑھاتے ہیں بچے کو کھیلتے کھیلتے پڑھاتے آگے بتائیں گے انڈیکٹیو میتھٹیو میتھٹیو کیا ہے آگے اس کا لیسن پلان بھی میں نے دیا ہے جو لوگ ایڈوکیشن سے ٹچ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہم کتاب ہاتھ میں دے کر نہیں پڑھاتے ہیں خاص طور پر سائنس کے لیسنس پڑھاتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچہ کوئی تھیوری ہے وہ خود ڈسکور کرتا ہے اور ہینڈ ان انکوری بیس ایڈوکیشن ہم دیتے ہیں دوسرا چیتے میتھڈز ہے ہینڈ ان انکوری بیس سٹیچن کرتے ہیں پروجیک میتھڈ کرتے ہیں پروجیک میتھڈ یونیورسٹی کے اندر کرائے جاتا ہے الحمدلللہ ہمیں میڈل سکول کے اندر ہمارے ہر بچہ میڈل سکول کے اندر سال میں دو پروجیک کرتے ہیں پروجیک کا مطلب یہ بھی نہ سمجھو پروجیک کا مطلب آج کل کیا جاتا ہے کچھ موڈل بنائے جاتے ہیں موڈل نہیں اس کا بھی آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھ یہ پڑھائی ہو رہی ہے یہ ہماری کلاس ہے بچے پڑھ رہے ہیں یہ کھیل نہیں رہے ہیں لیکن بچے کھیل رہے ہیں اور پڑھ سکارپ رکھا پیجاما رکھا ٹاپ رکھا مجھے ایک مسلمان نے جب اسکول شروع کی ایک بہت بڑے ایڈیوکیشن کے ماہر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ مین اسٹریم سے کیوں الگ ہوتے ہو لڑکیوں کو اسکارپ میں گرمی ہوتی ہے اور اسکرٹ کیوں نہیں بناتے سب اسکولوں کا اسکرٹ ہے آپ کیوں نہیں بناتے میں نے کہا کہ میں جاہل انسان نہیں ہوں دو باتوں میں ایک بات کرو ہم کو مذہب کو تھوڑی دیر سوچو چھوڑ دو مذہب کو تھوڑی دیر کے لئے باخت باز رکھو سینٹیفیکلی ایڈیوکیشنلی جو بچوں کو تم اسکرٹ بناتے ہو مذہب سے ہٹ کر ایڈیوکیشنلی سینٹیفیکلی ایک سٹوڈنٹ کے لئے وہ سٹھی نہیں ہوتا ہے اب اس کی تفصیل میں میں جانا چاہتا یونی فارم ہم نے بنایا یہ سینٹیفیکلی الحمدلللہ ڈیزائن کیا نیکسٹ یہ دیکھئے آگے ہم بتا دیتے ہیں یہ حضرت مولانا عابی صاحب دامت برکاتو مولانا وازی صاحب دامت برکاتو مولانا عبداللہ حسنی صاحب دامت برکاتو یہ تشریف لائے ہیں بچوں سے بات کر رہے ہیں یہ ففتی سٹینڈرڈ کے بچے ہیں میں نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت یہ بچے میراث کو آرام سے تقسیم کر دیتے میراث کے مسائل کو بہت آرام سے تقسیم کر دیتے ہیں تو ہمارے حضرت مولانا وازی صاحب نے دامت برکاتو ہم نے کہا کہ ہم ایسے ہی تھوڑے ہی مانیں گے تمہارے کہنے سے ہم ٹیشٹ لیں گے تو حضرت نے کہا کہ حضرت ٹیشٹ لے لو تو حضرت نے ایک حساب دیا ہم پر حساب یہ تھا کہ چلو بولو ایک آدمی مر گیا اس کی ایک ماں ہے اور اس کی ایک بیوی ہے بیوی کو کتنا ملے گا اور ماں کو کتنا ملے گا سو روپے اس کے پاس ہیں مرنے کے بعد سو روپے چھوڑ کر مرا ہے کتنا ملے گا ہماری ایک بچی اٹھ کر یہ بچی اٹھ کر حضرت سے question کر رہی ہے کہ sir your question is uncompleted کہ آپ کا question ابھی complete نہیں ہوا ہے کہا کہ حضرت نے کہا کہ کیوں complete نہیں ہوا تو حضرت وہ بچی کہتی ہے کہ اس مرنے والے کے بچے ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیے تو حضرت نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں تو اس بچی نے کہا کہ اگر بچے ہوں تو اس بیوی کو اور ماں کو دوسرا ملے گا کچھ اور ملے گا اور بچے نہ ہوں تو کچھ اور ملے گا تو حضرت نے کہا کہ چلو ایک بیٹا ہے مان لو تو پھر ایک بیٹے کو لکھا بورٹ پر سب کے سامنے اس بچے نے سراجی کا حساب کر دکھایا وہ کیسے کرتا ہے آگے بتاؤں گا دیکھئے پیرنٹس ہم پر بیٹھے ہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ کے بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میقانے یہاں ساخی نہیں پیدا وہاں بے زوغ ہے سہبا الحمدللہ یہاں تک آئے ہیں تو سارے میقانوں کی چھان مار کر آئے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سکول کے اندر جہاں پر آپ ایک لاک دیر لاک روپے فیز دے کر پڑھاتے ہیں اس کے اندر مارڈرن ٹیچنگ کے لیے جتنی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے جتنے میتھڈالوجیز کو یوز کیا جاتا ہے الحمدللہ چھوٹی فیز میں ہم اس سے اچھا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ ہم بچوں کو ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کیے ہیں ہمارے پاس پڑھانے کے لیے بچوں کے لیے ایک چھڑی ہوتی ہے پڑھا تو نہیں پڑھے گی نہیں پڑھا تو پڑھ جائے گی تو ہمارا کام یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس دو باتوں میں ایک بات ہے بچہ یا تو شریر ہے یا تو شریف ہے درمیان کا بچہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ وجہ ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے چلڑن سائکولوجی کو پڑھا نہیں ہے یک ٹیچر صرف اے بی سی دی جانتی ہے انگلیش پڑھنا جانتی ہے بول جانتی ہے وہ ٹیچر نہیں بن چکتی جب تک کہ وہ سائکولوجی نہ ہو جائے الحمدللہ ہم ہمارے ٹیچر کو اس کی شریر کہتے ہیں علماء کے سامنے یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ میرا بچہ شریر ہے شریر کہاں سے ہوتا ہر بچہ یک ولی بننے کی طاقت لے کر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ ایک عظیم انسان بننے کی طاقت لے پیدا ہوتا ہے وہ بچے کی غلطی نہیں اس کے ماباپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماباپ اس کو نصرانی بناتے ہیں اس کے ماباپ اس کو مجوسی بناتے ہیں میں عام طور پر کہتا ہوں پیرنٹ جب کہتے ہیں میرا بچہ شریر ہے ہم کہتے ہیں کہ شریر بچہ نہیں ہے تم ہو ماباپ شریر ہوتے ہیں اس لئے بچے کو شریر کہتے ہیں شریر کہتے کہتے اس بچے کو شریر بنا دیتے ہیں شریر گالی بکنے کا نام ہے شریر برے کام کرنے کا نام ہے اگر ایک بچہ آپ کے گھر میں کود رہا ہے پاند رہا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ ہی آلے بہت بڑے سیکولوجس تھے اپنے ایک مرید نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ جب آؤں گا تو میرے صاحب زادے کو ساتھ لے کر آؤں گا بچے کو ساتھ لے کر آؤں گا حضرت نے کہا کہ ضرور لے کر آنا اب وہ گئے جا کر اپنے بچے سے خوب پکڑ کے مارا اور کہا کہ دیکھو حضرت کے پاس لے کر جا رہے ہے ایسا بیٹنا عدب ایسا باننا آواز نہیں کرنا حضرت سے کہنا دعا کر کچھ نہیں کر رہا تھا کچھ دیر کے بعد حضرت نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کہا تھا کہ بچے کو لے کر آؤں گا کیوں نہیں لے کر آئے تو حضرت انہوں نے کہا کہ یہی میرا بچہ ہے کہا کہ یہ بڑا بچہ ہے بچہ نہیں یہ بڑا بچہ ہے یہ بچہ نہیں ہے